مینی امپورٹیشن یعنی چھوٹے بیمانے پر باہر ممالک سے چیزیں منگوانا اور پھر اس کو ریسیل کرنا بیچنا یعنی جو آن لائن بازارے ہیں جیسے لی بابا ایمیزون یا برائی راست منو پکچرر سے آپ منگا سکتے ہیں مینی امپورٹیشن کم قیمت پر مصنوات کی اسیریز تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں کسٹم کی ضوابط ٹیکس شپنگ لاجسٹک اور کو نیوگیٹ کرنا وہ سب شامل ہے اس کے پیدی بھی ہے یعنی منی امپورٹیشن کا بنیادی پیدا مقامی طور پر خدیدارے کے مقابلے میں کم قیمتوں پر مصنوات کے وسیع رنج تک آپ رسائی کے صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں درامدی کا روبار شروع کرنے اور درامد شدہ سامان کو دوبارہ فروخت کر کے مناپا کمانے کا مقابی پراہم کرتا ہے تحقیق اس میں ہونے چاہیے کہ ایک چھوٹے سے چیز ہو درامد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مصنوات پر ہم کنندہ اور اصل ملک پر مکمل تحقیق کی جائے اس سے اس بات کو یقین بنانے میں مدد مینے کی کہ پروڈٹ اچھے میار کی ہے سپلائی کرنے والا معروب ہے اور یہ کہ اصل ملک کا برامد کرنے کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے شپنگ لینی امپورٹیشن کے سب سے اہم پیلوں میں سے ایک ہے دستیاب شپنگ کی اختیارات اس میں شامل ہے لاغت اور تخمینی ترسیل کے وقت کو سمجھنا اس میں ضروری ہوتا ہے میرے انہیں ملک سے سامان درامد کرتے ہوا ہوتا وہ شیاری سے کام لینا ضروری ہے اس میں تمام ضروری جو لیسنس سے جازتنامے ہیں اور انشورت جو ہے وہ اصل کرنا شامل ہے تو اسی طرح آپ چھوٹے سطح پر بھی آپ چیزیں منگا کر اس اخطاق سے پیسے آپ کما سکتے ہیں مگر انگاتوں کو مدنظر آپ رکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں پیدا ہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کپی رائٹنگ دنیا میں سب سے زیادہ ادائی کی کرنے والے مہارتوں میں سے ایک ہے بہت زبرتر سکل ہے یہ آپ اپنے گھر سے ایزیلی مہانہ سیون تو سیکس پگر تک جو ہے آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں اس کے باوجود زیادہ تر لوگ اس سے واقع نہیں کہ یہ مہارت یہ سکل کتنی طاقتور ہے کپی رائٹنگ اشتہارات بروشرز ویب سائٹس یا مرکٹنگ مواصلات کی دیگر شکلوں کے لئے قابلے یا پرومیشنل مواد لکھنے کا عمل ہے کپی رائٹنگ کا مقصد یعنی جو ٹارگٹ کلائنٹ سے اس کو مخصوص کاروائی کے لئے متاثر کرنا ہوتا ہے جیسے کہ خریداری کرنے کے لئے سروس کے لئے سائن اپ کرنے پر یا ویب سائٹ پر آنے کے لئے تو یہ ٹکنیک مثلا کہانی سناتا ہے جذباتی آپ اپیلنگ کرتا ہے اور اسے زبردہ پاس استعمال کرتا ہے جو ٹارگٹڈ سابہین کو متاثر کرے وہ اس کو موٹیویٹ کرے تاکہ وہ ایکشن لے سکے اپنی لکھائی سے ترقیب دیتے ہیں اور کنٹینٹ میں جو ہے ہیڈ لائنز باڈی کپی پروڈکٹ ڈسکرپشن کارل ٹو ایکشن شامل ہوتا ہے اچھی کپی رائٹنگ موسر مارکٹنگ کا ایک لازمی حصہ ہے اور کارو ورک اپنے مارکٹنگ ٹارگٹ حاصل کرنے میں بہت ہم مدد کرتی ہے یہ سرویز جو ہے آپ اپ ورک فائیور پر دے سکتے ہیں آپ اپنا ویب سیٹ جو ہے بنا کے یہ اپر آپ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کو آپ یوٹیوب کو بھی یوٹیوب کر سکتے ہیں ایمیزون کے ڈی پی اس بزنس سے جو ہے آپ پانسوڈ ڈالر منتلی کما سکتے ہیں بس صرف آپ نے سمپل ای بکس اپلوڈ کرنے ایمیزون پر اپنے سمارٹ پون سے ہی یہاں تک کہ آپ ریٹر بھی نہ ہو کوئی کچھ پیڈ بھی نہیں کرنا کچھ ایڈز وغیرہ کیلئے لپٹ آب بھی آپ کے پاس نہیں ہے کوالیفیکیشن میں آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ایک سمارٹ پون ہونا چاہیے اس کے سیکھنے کے لئے آپ یوٹیوب پر اس کو سیکھیں طریقے جو ہے سارے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے اس پر پروکس کریں اور آپ بکس جو ہے یہ بھی جو ہے آپ کو یہ بھی ایزی ہے یہ بھی آسان ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اس کے پاس کوالیفیکیشن میں نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ پیسہ منتلی اور روزانہ کے بنیاد پر ایمیزون کی ایڈی پی سے کما رہے ہیں تو سارے ٹکنیکس آپ کو یوٹیوب پر فری میں مل سکتے ہیں آپ اس پر دیان دیں اور ایک اچھا کروار آپ شروع کریں اس کے اپنے پیچر ہوتے ہیں اور اپنے ٹول ہوتے ہیں ایڈی پی کے مطلعہ کینڈل ڈائریکٹ پبلشنگ ہے کینڈل پارویٹنگ ہے کینڈل کور ہے کرییٹر ہے یہ سب جو ہے بس آپ سیکھیں اور اس پر آپ کام کریں آلنائن ارپنگ کا ایک اچھا سورس ہے گوست ریٹنگ یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ کتاب لکھتے ہو ارٹکل لکھتے ہو اور دوسروں کے لیے کچھ بھی کانٹینٹ آپ لکھ سکتے ہو مگر کسی دوسرے کے نام پر کریڈٹ آپ دوسرے اپنے کو دیتے ہو یہ کانٹینٹ جو ہے گوست ریٹنگ جو پینل پرڈکٹ ہوتا ہے وہ دوسرے کے نام پر ہوتا ہے گوست ریٹر جو ہے وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتا اپنی بجائے دوسرے کا نام لکھتا ہے یہ اکثر سیلیبرٹیز پولیٹیشنز اور دوسرے ہائی پروپیل کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کتابیں پبلش کرتے ہیں اس طرح کا کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں آرٹیکل لکھتے ہیں کالم لکھتے ہیں بٹ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا رائٹنگ سکل ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس طرح لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو ایسے گوست رائٹرز کو وہ ہائر کرتے ہیں جو کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے وہ پیسے وصول کرتے ہیں اس سیلیبرٹیز یا وہ اس ہائی پروپیل بندے کی ویجن کو سمجھتے ہیں اس ویجن کی مطابق یا جو وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے وہی چیز جو ہے آلکائی کی ذریعے جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کرتا ہے یہ مختلف قسم کے تعلقات ریلیشنشپ ہوتے ہیں بعض گوست رائٹر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں بعض جو ہے وہ چھوپے ہوتے ہیں بعض کے بارے میں آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ یہ یہ کلاری یا یہ پولیٹیشن یہ خود ہی جو ہے لکھنے والا ہے بعض میں جو ہے جس طرح شاید اپریری کا کتاب ہے گیم چینجر جو ہے جو ہے وہ کلا ہوا ہے جس طرح شوئے وختر وغیرہ یا جو ہے آیوب خان جس طرح زلپقارلی بٹو جس طرح بین ازیر بٹو ان کی کتاب ان میں گوست رائٹر جو ہے وہ چھوپا ہوا ہے تو یہ سروس جو ہے گوست رائٹنگ کا سروس جو ہے آپ دے سکتے ہیں انگلیش میں آپ کو مہارت ہے یا اردو میں آپ کو مہارت ہے تو یہ سروس آپ دے سکتے ہیں فائیور پر آپ دے سکتے ہیں اپ ورک پر آپ دے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک زبردرس سکل اور سروس ہے پی او ایس یعنی پوست سسٹم جس کے اہمیت کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں پوست سسٹم جو ہے کمپیٹرائیٹ سسٹم ہے جو آپ کو سیل کرنے میں ٹرانزیکشن کرنے میں اور انوینٹری بنانے میں اور کسٹمر کا ٹیٹا جو ہے پوست سسٹم کا پہلے پیدا ہے کہ یہ چکاوٹ کی حمل کو ٹیسٹر اور زیادہ مانسر بناتا ہے آپ ایک ہی جگہ سے آئیٹمز کو سکرین کر سکتے ہیں آدھائی گیا جو لوگ آپ کو دیتے ہیں اس پر کاروائی کر سکتے ہیں اور رشید پرنٹ کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سارے پین کے سکتے ہیں پوست سسٹم کا ایک اور فائدہ سیلز ڈیٹا اور کسٹمر کے پوست سسٹم کا ایک اور فائدہ سیلز ڈیٹا اور کسٹمر کے روئیے کو ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے یہ ڈیٹا آپ کی گاکوں کی حریداری کے عداد اور ترجیحات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے جس کے استعمال آپ کی مارکٹنگ اور پروخ کی حکمت امیر کو بہتر برنے کے لیے کیا جا سکتا ہے ایک اچھا پوست سسٹم دوسرے سسٹم جسے ہاں انیوینٹری منیجمنٹ کانٹنگ کے ساتھ بھی یہ آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ زم کر سکتے اس کو شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی کاروبار کے تمام پہلے کو مرکزی مقام سے منظم کرنا ایک سینٹر سے جو ہے آپ کا گانٹرول اس پہ رہتا ہے آپ کا وقت اس سے بچتا ہے اور غلطیوں کے خطرے کو آپ کم کرتا ہے تو کسی کی کاروبار میں آپ پوست سسٹم لگائے اس کا انتخاب کرے چند چیزوں پر غور ضرور ہے سب سے پہلے کہ اس سسٹم جو ہے آپ کا یعنی کنزیومر پرندے ہو استعمال کرنا ہے اس کا آسان ہو دوسرا ایک سسٹم تلاس کرے جو مضبوط ریپورٹنگ اور تجزیاتی یعنی صلاحیتیں پیش کرتا ہو آخر میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ سسٹم آپ کے استعمال کردہ دوسرے سسٹم کے ساتھ مربوط ہو کانیکٹ ہو جیسے کہ کاؤنٹنگ سابتی وغیرہ سے اور آخر میں پوست سسٹم کسی بھی کاروبار کے لئے ایک بہت ضروری ٹول ہے جو کارگردگی کو بہتر بناتا ہے اگر آپ پر افتی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پہلے سے پوست سسٹم استعمال نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دکھتا ہوں کہ آپ اس سے پر سرمایہ کاری کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت بزنس میں کارامت ثابت ہوگا